وہاں اس کے باہر ایک آدمی کھڑا تھا نوجوان تیس بتیس برس کا ہوگا اور وہ سنگھاڑے بیچ رہا تھا کالیسیا سنگھاڑے ہوتے ہیں چاکو سے کار کے بیچ میں دھوڑے سفید بھی نکالے ہوتے ہیں تو میں اس کے پاس گیا میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا کہنے کے لئے میں نام سلطان ہے میں نے کہا آپ سنگھاڑے بیچنے کہنے گا ہاں جو میں سنگھاڑے بیچ ہوں تو میں نے کہا یہ کب تک کنگا شام تک میں کھڑا رہتا ہوں یہ بیچ تو میں نے کہا کتنے کے ہو جاتے ہیں کہنے نے کہا کوئی ستر بہتر روپے کے ہو جاتے ہیں میں گرین سنگھاڑے منڈی سے لاتا ہوں بلکہ میں نے اس سے پوچھا کہیں کہ کالیس کیسے کرتے ہیں ہم تو جرد میری بی بی پوچھتی رہتی ہے دیکھتے ہیں میرے دار کے اوبالے وہ تو بیسے کیسے رہتے ہیں کالیس کیسے کرتے ہیں وہ چمچہ بھر ڈال دیں آپ اس سے کہیں سنگھاڑے کالے کرنے والی دو دے لے گا جب اس نے یہ بات کی تو میں نے کہا یہ اندر کے بھید بتانے والا آدمی ہے اور کچھ چیز پوشیدہ نہیں رکھتا کھلی نیت کا آدمی ہے یقین ہے کہ یہ ہم سے بہتر انسان ہے تو میں نے کہا جب آپ ستر بہتر روپے روز پر بنا لیتے ہیں تو وہاں پیسے کیا کرتے ہیں تو اللہ میں جا کے رضیہ کو دے لیتا ہوں میں نے کہا رضیہ کون ہے کہتا رضیہ میری بھیجی ہے میں نے کہا اتنی منوں سے پیسے کماتے شرم کرو سوارے کے سارے اسے لیتے ہیں کہ ان نے کہا جی اسی کیلئے کماتے مجھے تو وہ سمجھ نہیں کئی کوئی اللہ کہتا ہے نا قرآن میں کہ جار رجال و قوامونالنساء یہ جو مرد ہوتے ہیں یہ عورت کے پروائیڈر ہیں قوامون ہیں ان کا فرض ہے کہ پیدا ہے تو میں نے کہا اچھا تم بیچ میں سے کچھ ہی کرتا نہیں مجھے کبھی ضرور نہیں پڑی تو میں نے کہا رضیہ کہا ہے اس وقت کہنے لگا حالانکہ مجھے انٹیویو دور کرنا چاہیئے تھا مجھے اس میں ایسی دلچسپی پیدا ہوئی اتنا خوبصورت آدمی تھا انسائی کہ میں نے کہا رضیہ کہیں بزار بغیرہ گئی ہوگی اس کی دو سہلیاں تینوں صبح سورے لکھ جاتی ہیں تو وہاں کرتی چلتی ہیں کبھی کبھی وہ لگواتی ہیں گلوکوز ان کو شوق مجھے بعد میں پتا چلا اندرونی شہر کی عورتیں جب بعد میں گلوکوز ایک بڑی اچی سی تھی لگتی ہے ان کو کس سے تقویت آئے گی تو کمپورنٹر سے لگواتی تو تین چار گھنٹے میں ڈریپ ختم ہو جاتی تو وہ ہو جاتی میں نے کہا اچھا تو تم خوش اس کے ساتھ کہنے کہاں جی کہنے کہا ہم اپنے اللہ کے ساتھ بڑے راضی ہیں تو میں کہا اللہ تمہارے ساتھ بڑا ہاں جی میری تو اسی کے ساتھ آشنا ہی ہے میں تو اور کسی آدمی کچھ جانتا نہیں پھر میں چونکا اور ٹھٹکا اور اس کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا لاہور کا ایک حاکم جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سلطان سنگڑا فروش تھا اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہو کوئی واردات اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہے کوئی شکایت اس کے موں سے کبھی جب بھی میں اسے ملتا رہا اب تو تین سال سے پتہ نہیں کہا غائب ہے مجھے نظر نہیں آیا لیکن میں اس کے حضور میں اس کے بعد بھی حاضری دیتا رائٹ سنگڑا فروش کی لیکن چونکہ اس کا درجہ اس اطبار سے بہت بلند تھا کہ اس کی دوستی اب بزرگ ترین ہستی سے کائنات بھی تھی تو میں ذرا اپنی گفتار میں اور اپنی باتوں میں تھوڑا سا بادب ہو گیا میں نے اس سے کہا کہ باد سلطان جب تم اللہ کے ساتھ ہاں کہنے لگا جی بس اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں سوام کو جاتے ہوئے صبح کو آتے ہوئے عملی سے سعودہ خریدتے ہوئے اس کے ساتھ میں کہا اس کے ساتھ گفت میں بھی کرنگا ہاں جی گفت میں بھی کرنگا ہاں جی میں کہا کونسی زبان میں بات ہے قدر فجابی بھی جاندہ ہے اردو بھی جاندہ ہے حسین دیپ جو بھی بولی بولو جاندہ ہے تو میں نے کہا در نہیں قتل ہو تو چیز ہی نہیں دلواری ہے تو میں نے کہا تو تو نے مجھے بتایا تھا ایک دن کہ کیا برس ہو گئے تمہاری شادی کو تو تمہارے بچہ کوئی نہیں کہا نہیں تو میں نے کہا اللہ سے کہا اللہ تو یہ ایک پچھا لے کہنگا نہیں یہ تو بڑے شرم کی بہت ہے بزرگوں سے ایسی بات کیا کرنے ٹھیک ہے کہنگا جی یہ کیا کہیں برا سا لگتے ہیں وہ اس کو اللہ کو ایک بزرگ تلیر کی سمجھ کے بڑوں کے سامنے ایسی بات نہیں کرتے اور میں کیا کہتا فضول سے آدمی لگوں گا کہ یہ بات مجھے ایک پچھا لے میں تھی کوئی خوشہ میری بھی اچھی خوشہ یاری ہے جس طرح سے تو میں نے کہا کہ کیا یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی اس کے ساتھ دوست کہنگا اگر آپ چاہیں تو ہو سکتی اگر آپ نہ چاہیں تو نہیں ہوتی تو میں نے جیسا کہ پہلے ارز کر رہا تھا جائزہ لیا اپنے سارے سالوں کا سارے جنوں کا میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا میرا یہی خیال تھا کہ میں عبادت کروں گا اور عبادت ہی اس کا راز ہے اور عبادت کو لپیٹ کے رکھ دوں گا اپنے مسلحے کے ساتھ اور دن پر رات کرتا رہوں گا لیکن وہ جو میرا منتحہ مقصود ہے جو میرا محبوب ہے اس کی طرف جانے کی کوشش نہیں کروں گا میں یہی سمجھتا رہا راج تک بھی یہ سمجھتا کہ عبادت ہی جو ہے یہ سارا راز اور سارا بید ہے حالانکہ عبادت سے ماورہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں عبادت سے پرہ ہٹ کر ایک ایسی آرزو کی بھی تلاش ہے کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ جس کی کوئی ایک ہستی ہے نہ نظر میں آنے والی ہستی اس کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کروں جیسے سلطان نے کیا تھا جیسے اس کے علاوہ چار پانچ بندے اور بھی میں نے دیکھا اور اندازہ میں نے اس بات سے لگایا خاتینی حضرات کہ اتنا خوش آدمی میں نے زندگی میں کوئی دیکھا جتنے بھی لوگ تھے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ منتہائی خوش تھے کتنے مسائرات تھے پیصل کی جنگ میں میں اس کے پاس جا لوگ گھبرائے بھی ہوئے تھے جذباتی بھی ہوئے تھے وہ ٹھیک تھا اس ہی انداز میں جس انداز میں نے کہا تو میں نے کہا کہ تم مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں یہ چلو کم کم خواہش ہی پیدا ہو اور میں اس پلیٹ فارم سے اتر کر دو نمبر کے پلیٹ فارم پر آجاؤں پھر میں وہاں سے سی لیئر چڑھ کے کہیں اور چلا جاؤں میری نگاہ جو ہے اوپر ہو جائے تو پہنے لگا کہ نگاہ اوپر کرنے سے دیکھو انپار آدمی ہے مجھ سے لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ بابیں کہاں ہیں ان کا ایڈریس کیا ہے اب میں انہیں کیسے بتاؤں کہ ایک سلطان سنگاڑے والا دلی درواز ایک بار جہاں تانگے کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کھڑا ایک بہت عظیم بابا ہے جو ہے اور نظر آنے والوں کو شاید نظر آتا ہوگا مجھے پورے کا پورت نظر نہیں ہے جب میں نے اسے یہ کہا کہ میں بھی اس کی طرف رکھ کر کے اور مو کر کے آج بھی اچھاتا ہوں گی تو کہنے لگا پا جی بات یہ ہے کہ جب ہم اوپر مو اٹھاتے ہیں تو ہم کو آسمان نظر آتا ہے ستارے نظر آتا ہے اللہ کے جلوے نظر آتا ہے کہنے لگا آپ کبھی مری گئے ہیں میں کہا ہاں میں کئی جفہ مری گئے ہیں کہنے لگا جب آدمی مری جاتا ہے پہاڑی میں پہاڑی پہ سر پہ انچائی پر پہنچتا ہے تو پھر خال کا نظارہ لینے کے لئے وہ نیچے بھی دیکھتا ہے اوپر بھی دیکھتا ہے اور نیچے بھی دیکھتا ہے پھر کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے سر کے لئے میں سمجھا سکا ہوں خالی ایک طرف مو کرنے سے نہیں ہوتا جب آپ نیچے کو اور اوپر کو ملاتے ہیں تو پھر ساری وسط جو ہے اس میں آتی ہے اور یہ ایک راز ہے اس میں کا جب آدمی یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں وسط کے اندر داخل ہو رہا ہوں اس کے الفاظ کہتے ہیں کیونکہ تو پھر اس کو قربت کا احساس ہونے لگتا ہے لیکن کہنا وہی پڑھتا ہے جیسے بابے کہتے تھے حوصلہ کر کے اے اللہ تو میرے پاس آجا مجھ میں تو اتنی حمد نہیں ہے کہ میں آسکوں تیرے ضرورت میں اور وہ یکیر لناتا ہے بقول سلطان سگارے والے کے کہ اس کے لئے کہیں جانا نہیں پڑتا اس لئے کہ وہ تو تہلی سے ہی آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کی شارک کے پاس کسی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے آپ اسے دعوت ہی نہیں دیتے ہیں آپ کے گھر کے قریب ترین مرکز کے اوپر پہلے سے موجود ہے آپ باہر باگنے کی کوش کرتے ہیں دور جاتے ہیں تو میں نے کہا اس کا مجھے کوئی راز بتا راز کیا؟ مجھے کچھ ایسی بات بتا کہ جس سے میرے دل کے اندر کہہ لگا جی آپ کے دل کے اندر کیا؟ میں تو سارے لوگوں سے اپنے پاکستان کے لہور کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو پورا لباس پہن کر نکلا کریں میں نے کہا اچھا پورا لباس پہن کر ہوں سارے ہی میں کہا پورا لباس پہن کریں کہنے کہ یہ دیکھو تانگے میں چار بندے بیٹھے ہیں پورا لباس نہیں پہن کریں میں نے کہا یہ بابو گزرا ہے ٹری پی سوٹ پہنا ہوا ہے اس نے ٹائی لگائی ہوئی ہے کہنے جی جب آدمی کم اس کم جب باہر نکلے تو جس پر لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں باہر نکلنے کے لئے خاص طور پر تو آدمی کو بھی اپنے لباس کے اوپر خصوصی تو ہو جائے میں یہ سمجھتا رہا کہ وہ اخلاقی بات کرنی چاہتا ہے لباس کے بارے میں ہم لوگ کرتے ہیں کہنے لگا وہ سائے کپڑے تو پہن لیتا ہے اپنے چہرے پر مسکراہت نہیں پیانتا ہے تو ایسے ہی آ جاتا ہے لڑائی کرتا ہوا اور لڑائی کرتا ہوا چلا جاتا ہے تو جب تک آپ چہرے پر مسکراہت یہ تانگے میں چاہت بیٹھے ہو سا آدمی کہنے لگا یہ تو بنانا جا رہے ہیں ایک بی بی آ رہی تھی بھرکہ اس نے لیا ہوا تھا ایسے ہی کر لیتی نا کہنے لگا نہیں دیکھو اس نے مسکراہت نہیں اللہ کی شکر گزاری نہیں ہے اور جب اللہ کی شکر گزاری سے آدمی نکلتا ہے تو پھر وہ کہیں کہ نہیں رہتا تو میں نے کہا یار ہم تو بہت عبادت گزار لوگ ہیں باقیادی سے اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک لفاظ پر درشن تو کرا جائے تو اللہ کو اس پر رحم آ گیا کسی بزرگ نے اس سے کہا کہ تُو اس حالت کیا بنا رکھی اس نے کہا میں کیا کروں میں اس کے بغیرے نہیں سکتا تو اس کا معبود ایک مقررہ مقام پر جہاں بھی کہا گیا تھا وہ پہنچ گیا اور یہ بھی پہنچ گیا اس نے کہا کہ میں اپنی دید کرانے کے لیے تیرے پاس آئے ہوں تو اندر گیا وہ جا کے چٹھیوں کا بندل لیایا جو خط وہ اس کی ہجر میں ساری عمر لکھتا رہا تھا وہ کھول کے اس نے کہا سنو پہلا خط جب تم میرے تصرف میں نہیں سرمے تھا میں یہ دکھی تھا فلانا 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 ساری حقیقر ایک خط رکھتا پھر اس نے دوسرا خط نکالا دوسرا پڑھ کے رکھتا پھر اس نے تیسرا کر کے نکالا تیسرا میں چاہتا ہوں کچھ کیے بغیر کچھ کوشش کے بغیر سپیڑل کے اندر مجھے بھی ایسا ہی مقام مل جائے مفتا مفتا اور میں اس لذت میں مبتلا ہو جاؤں جیسے ہم کسی نہ کسی لذت میں مبتلا ہوتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میرا بھی ایک قرائز مون نکلائے سالے تین کروڑ والا لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ چاہے بھلے وہ نکلے میں اب ایمانداری کی بات کرتا ہوں نکلے نہ نکلے مجھے وہ عیاسی مجسر آ جائے جو میں نے پانچ آدمیوں کے چہرے پر ان کے وجود پر ان کی روحوں پر دیکھ لی تھی کیونکہ ان کی دوستی ایک بہت انچوں مقام پر دی اللہ آپ کو آسانی عطاف کرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطاف کرمائے اللہ حافظ